السلام علیکم آدھا آپ دام درشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر سرحدوں پر امن و استقام کو برقرار رکھنے میں مسلح فاج کی جوکسی اور اہم کردار ہمارے لئے فقر اگر ہمارے مفادات کو خطرہ لاحق ہوا تو ہم بڑا قدم اٹھانے سے نہیں ہٹھی چائیں گے راجنات سنگھ جمہو کشمیر اسمولی انتخابات کی کامیابی کے ساتھ اب اس سال بلدیاتی انتخابات ہونے کا امکان نہیں ممکنہ طور پر یہ انتخابات مئی دوہزار پچیس میں منعکت ہونے والے ہیں طویل غیر جمہوری نظام ختم اب نبے منتخب عوامی نمائند عوام کے لئے دستیاب ہوں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ بی جے پی کے انتیس سالہ شاگن پریہار نو منتخب قانون ساز اسمبلی کی سب سے کم عمر جبکہ نیشنل کانفرنس کے بزرگ عبداللہ رہیم راتھر سب سے ماں عمر رکھن دفعہ تین سو ستھر سیر پارلیمنٹ کے ذریعے بحال ہو سکتا ہے عمر عبداللہ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا محبوہ مفتی نے کسی پی قسم کے مذاکرات ہونے سے پہلے بی جے پی کے مہادے کو مسترد کر دیا ستیپال ملک جمعوں میں ڈینگی بیماری کا فیلہ ہو جاری کشمیر میں کچھ حد تک بیماری کو قابو کر لیا گیا انہتر نئے معاملے سامنے آنے کے ساتھ ہی مرد سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ستائیس سو اکیانوے ہو گئی اور پینے کے ساپانے کی ادم دستی آبی کے خلاف خبہ قدل سری نگر میں خواتین کا احتجاج سڑک پر کچھ وقت تک در نہ دے کر ٹریفک کی نقل و حمل بھی روک دی اپیش ہیں خبروں کی تفصیل بھارت نے گصے یا حکارت کی وجہ سے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا کا اعلان کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے کہا کہ اگر ہمارے مفادات کو خطرہ لاحق ہوا تو ہم بڑا قدم اٹھانے سے نہیں ہچکچائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ وقت کامیابی اور حفاظت کے لیے آشرواز حاصل کرنے کی گرز سے کی جانے والی رسومات دسیرہ کی ثقافتی اور روحانی گہرائی کی تصدیق کرتی ہیں جو ملک کی حفاظت میں ہتھیاروں کی نظام کے اہم کردار پر زور دیتی ہیں وہ قوم کی حفاظت کے لیے مسئلہ افواج کی تیاری عظم اور گیر متزلزل لگن کی علامت ہیں وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے بارہ اکتوبر دوہزار چوبیس کو دسیرہ کے مبارک موقع پر مغربی بنگال میں واقع سکنا فوجی اڈے پر روایت تیشتر پوجا کی جمہو کشمیر اسمبل انتخابات کی کامیابی کے ساتھ اب سال روا میں بلدیاتی انتخابات کے نقاط کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ الیکشن اگلے سال مئی کے مہینے میں اب ہو رہے ہیں ذرائع کے مطابق موسم سرما کا آگاز بالخصوص پہاڑی اور سرحد علاقوں میں انتخابات کے نقاط ناقابل عمل ہو جائے گا ایک مقامی انگریزی روزناوہ نے اس انتخابات کے حوالے سے اعلیٰ ذرائع سے ملنے والی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ سال کے آخر میں بلدیاتی انتخابات کے نقاط کے بارے میں بات چیت ہوئی ہیں لیکن موسم سرما کے مہینوں میں دور دراز علاقوں میں سخت موسم اہم لاجسٹک چیلنجز پیش کرتا ہے وہی ابتدائی طور پر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ انتخابات اس سال کے آخر تک ہو سکتے ہیں تاہم حکام نے اب آرجی طور پر ٹائم لائن کو مئی دوہزار پچیس تک بڑھا دیا ہے اسمولی انتخابات میں جیت کا سہرہ پارٹی کارکنو اور عوام کے سر بانتے ہوئے نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے اشتراک اور داؤن کے بغیر یہ تاریخی جیت کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھی نیشنل کانفرنس واحد ایشی سیاسی جماعت ہیں جو یہاں کے عوام کی آبائی جماعت ہیں اور جس کی جڑے تینوں کھتوں کے کونے کونے میں پیوست ہیں انہوں نے پارٹی کے نو منتقی ممران اسمبلی پارٹی اوزداروں اور کارکنوں پر زور دیا کہ وہ خود کو عوام کے لئے وقف رکھے جمع کشمیر کے عوام نے گزشتہ دس سال سے جن کٹن مشکلات کا سامنا کیا ہے ان سے نجات دلانا وقت کی اہم ضرورت ہیں کشمیری عوام نے گزشتہ دس سال خصوص ان گزشتہ پانچ سال سے جو کچھ سہا ہے وہ ایک دردبری داستان ہے ظلم ستم دونسو دباؤ مہنگائی معیش بدحالی بے روزگاری اور گیر یقینی صورتحال سے لوگ بے بس ہو گئے تھے گیر جمہوری نظام میں عوام کی کئی شنوائی نہیں ہو رہی تھی گیر مقامی افسر شاہی ذاتی عیش و عشرت میں مہو تھے جبکہ عوام کا کوئی پورسانی حال نہیں تھا ان برسوں کے دوران حکومت کا ہر ایک فیصلہ عوام کش اور عوام مخالف ہوتا تھا پر چھوڑ دیا گیا تھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے فضل کرم سے طویل گیر جمہوری نظام کا دور ختم ہو گیا ہے اور اب مرٹی بر افراد کے بجائے نبے ممران اسمبلی لوگوں کے مسائل و مشکلات سننے اور ان کا صدباب کرانے کے لیے دستیاب ہوں گے جمہور کشمیر کے صاحبی گورنر ستیپال ملک نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر صرف پارلیمنٹ کے ذریعے بحال ہو سکتا اور اس کو عمر عبداللہ اکیلی نہیں کر سکتا ہے ملک نے کانگریس پارٹی پر گیر فال اور ناہل ہونے کا الزام لگاتے ہوئے اس پر شدید تنقید کی انہوں نے کہا بی جے پی ہمیشہ سیاست میں شامل رہتی ہیں جبکہ کانگریس صرف انتخابات کے دوران کبڑے پہن کر اور تیار ہونے کے لیے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی سڑکوں پر کوئی مستقل موجود کی نہیں ہے اور حقیقی جدوجہت میں شامل ہوئے بغیر وہ کچھ حاصل نہیں کریں گے سابق گورنر نے جمعہ کشمیر میں حکومت سازی کی باتچیت کے بارے میں بھی ایک اہم تفصیل کا انکشاف کیا انہوں نے انکشاف کیا کہ بی جے پی لیجر رام آدو کو پی ڈی پی کی محبہ مفتی کے ساتھ حکومت سازی کے لیے گفت شنید اور نمبر حاصل کرنے کے لیے بیجا گیا تھا تاہم ملک کے مطابق محبہ نے کسی بھی قسم کے مذاکرات ہونے سے پہلے ہی اس مہادے کو مسترد کر دیا تھا ستیپال ملک ریمارکس ایک اہم وقت پر آئے ہیں جو جمعہ کشمیر کے مستقبل کے بارے میں اندرونی چیلنج اور سیاسی حرکیات کو اجاگر کرتے ہیں پینے کے ساہ پانی کے عدم دستیابی کو لے کر سری نگر کے حبق علاقے میں خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک پر درنا دیا جس کے نتیجے میں ٹریفک کی نقل و حمل بھی کچھ وقت تک موتل رہی نمائدے نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ حبق علاقے میں پینے کے ساہ پانی کی عدم دستیابی کے خلاف مقامی خواتین نے گروں سے باہر نکل کر احتجاج کیا نمائدے نے بتایا کہ خواتین جو احتجاج میں شامل تھی محکمہ جل شکتی کے خلاف نارا بازی کر رہی تھی اور انہوں نے الزام آئیت کیا ان کا علاقہ طویل عرصہ سے پینے کے ساہ پانی سے محروم ہیں احتجاجی خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں کافی عرصہ سے پانی کی قلت کا سامنا ہے اور محکمہ جل شکتی اس کی جانب کوئی توجہ فراہم نہیں کرتی ہیں جس کے باعث انہیں پینے کے ساہ پانی کی ایک ایک گونت کے لیے ترسنا پڑتا ہے کاملشات خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ